موسیقی رحیم جار خان میں انتظامیہ کے مجمرانہ غفلہ تین جانے لے گئی کلے میں ناول میں مورسائیکل گر گئی باپ اور دو بچیاں جا بھاگ بچہ زخمی لاشوں اور زخمیوں کو شیخ زیادہ سپتال منتقل کر دیا گیا عمران خان نے اسلام آباد واپسی کا فیصلہ کر لیا فواہ چودری نے تصدیق کر دی بنی گالا کے اطراف سیکورٹی ہائی الارٹ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج بنی گالا میں طلب ممکنہ لانگ مارچ اور بلدیات انتخابات پر مشاورت ہوگی موسیقی عمران خان نے پیشاور آئی کورٹ سے تین ماہ کے لیے زمانت قبل از گرفتاری کروائی ہے عدالتی فیصلہ کا احتران کرتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ کی گفتگو بولے عمران خان کو کسی صورت فتنہ افرہ تفری مارچ کی جازت نہیں دیں گے پہلے بھی روکا اینڈا بھی روکیں گے بجلی بہران سے وزیر آزم پریشان ہگامی اجلاس پانچ گھنٹے جاری رہا وزیر آزم نے لوڈ شیڈنگ میں کمی کا ہگامی پلان چوبیس گھنٹے میں طلب کر لیا وزیر اطلاعات مریم اور انگدیب نے اجلاس کا احوال بتایا وزیر آزم نے حکام کو ہدایت کی کہ ایسا پلان بنائے جس سے عوام کو لوڈ شیڈنگ میں کمی محسوس ہو عوام کو سکون دینے تک کسی وزیر اور افسر کو سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا شدید گرمی اوپر سے گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ شہری حکومت سے نراز ملک بھر میں بجلی کی قلہ شارٹ فالک 6865 میگا وارڈ تک پہنچ گیا لہور میں آج سے ہی ہیٹ کے نئے سپیل کی پیش گوئی پارہ 46 ڈگری تک جانے کا امکان کراچی میں سوئی سادرن گیس کمپنی اور کے الیکٹرک کے واجبات کا تنازہ حل نہ ہو سکا کیمہ شہریوں کو ادا کرنا پڑے گی سوئی گیس والوں کا کہنا ہے کہ تازہ 11 عرب کے واجبات میں سے کے الیکٹرک نے صرف 75 کروڑ ادا کیے جبکہ کے الیکٹرک نے 2 عرب 20 کروڑ ادائیگی کا دعوی کر دیا واجبات میں ادائیگی کے ریلیف کے لیے کے الیکٹرک کا وفاق اور شن حکومت سے رابطہ وزیروں مشیروں اور افسروں کی مراد میں 50 فیصہ تک کٹ ہوتی کریں مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو تجویز دے دی بولے ججوں اور جنرلوں سمیت سب کو قربانی دینا ہوگی ملک کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلہ کرنا مجبوری ہے مجودہ صورت حاصل سابق حکومت کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے ہم سوال پوچھتے ہیں اپنے نیوٹرل سے یاد پتا جلا جانرل لو نے عدیلے کا میٹنگ میں کہا کہ عمران خان کو نکالو جن کا کام میں ملک کی دفاع کرنا کیا ان کا کام نہیں تھا ہے کہ اس مداخلت کے خلاف پوری کوشش کرتے روکتے بجائے نیوٹرل رہنے کے کیونکہ آج نقصان تو پاکستان کو ہوئی پھر سازش کی تقرار پھر نیوٹرل سے سوال عمران خان کا دیر بالا میں جلسے سے خطاب بولے سازش امریکہ اسرائیل اور بھارت نے مل کر کی قومی سلامتی کمیٹی میں سازش کا پتہ چل گیا تھا ملک کے دفاع کرنے والوں کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا مسائل کا واحدہ الیکشن ہے عمران خان کے شہباز شریف پر بھی لفظی حملے بولے اچھی بھلی حکومت چر رہی تھی اسے کیوں گر آیا سازش کی ہے ذمہ داری بھی لو معیشت ٹھیک کر کے دکھاؤ شہباز شریف اگر آپ سے حکومت رہی ہوا پی پی تو یہ سازش کی کیوں آج کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے بدا سے سب کچھ ہوا تو عمران خان کو رہنے دیتے پھر تو ذمہ داری میری ہونی تھی اتنے سبس دس طریقے سے بہت پولش کر کے اب اقتدار میں آگئے ہوں سب سے بتا لی لو مقصوبہ تھا کہ پاکستان کو مانسی طور پر ہوا کیا جائے مشکلات کیے کی جائے کہ پاکستان کے ایک مہینہ دوائی مشکلات سے ریکوڑ نہ کرتے اب اداروں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے پاکستان کے آئینی پروسس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یہ پہلی مطمئہ ہے کہ ان کے اداروں کے اوپر ایک سوالیاں چان لگایا جا رہا ہے یہ ایک سازش ہے آج وہ شخص پرانک کہتا تھا سازش یہ تھی کہ ملک کو معاشی طور پر تباہ کیا گیا ہے اب اداروں پر حملہ ہو رہا ہے اقدار کا اتنا ہی شوک ہے تو پشاور چھوڑو اسلام آباد آ کر لڑو خاجہ آصف نے عمران خان کو نشانے پر لے لیا چیلنج دے دیا بولے پی ٹی ای ارکان قومی اسمبلی میں واپسی کو بیتاب ہیں مگر عمران خان کے زد آڑے آئی ہوئی ہے نیب اسلحات اور انتخابی ترمیمی بیل پارلیمان سے منظور صدر تیمحال سے نامنظور صدر مملکات نے دونوں بیل منظوری کے بغیر واپس بجوا دیے کہا کہ ترمیمی بیل پاکستان میں حساب کی عمل کو تفن کر دے گا ترمیم کو جلد بازی میں منظور کیا گیا پارلیمنٹ اور کمیٹیاں بیلوں پر دوبارہ گھوڑ کریں صدر نے ترمیم کو اسلامی فقہ کے روح کے خلاف قرار دیا خیرپور میں پولیس چوکی پر ڈاکوں کا حملہ فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید اہلکار سمیت تین افراد زخمی ہو گئے پولیس حقام کے مطابق دو ملزمان کو چھڑانے کے لیے چوکی پر حملہ کیا گیا ڈاکو فرار ہوتے ہوئے سرکاری کلاشن کوفیں بھی ساتھ لے گئے اسلام آباد میں مارگلہ روڈ پر شہری اور ٹریفک پولیس اہلکار میں ہاتھ اپائی واقعی کی ویڈیو منزعان پر آ گئی اقدمہ درج کر کے شہری کو گرفتار کر لیا گیا جلال بور پیر والا ایڈیشنل سیشن کورڈ نے تین سال قبل دس افراد کو قتل کرنے والے ملزمان کے خلاف فیصلہ سنا دیا آٹھ افراد کو سزائے موت چار کو عمر قید آٹھ کو بری کرنے کا حکم سزائے موت پانے والوں میں جعفر، قرم، حنیف، نواز، جواز، سلیم، عزر اور شائع شامل صدام، ریاض، وسیم، غلام یاسین کو عمر قید کا حکم غلام نازق، نظر عباس، نسیم، مہیوال، نعیم، خاور، سابر کو بری کرنے کا حکم سزائے موت پانے والے سات ملزمان کو پانچ لاکھ روپے فیقہ جرمانے کا بھی حکم دیا گیا یاد رہے دوہزار انیس میں عید کے روز دیرینہ دشمنی پہ دس افراد قتل اٹھارہ زخمی ہوئے تھے اور پاکستان گروپ آف جنرلسٹ پریس کلب شجاباد میں تنظیمی کارڈ سقسیم کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا مہمانے خصوصی ایسسٹن کمیشنر ناسے شہداد لوگر، انجیمان تاجران، صدر حاجی اختر قریشی اور دیگر لوگ شامل تھے پاکستان گروپ آف جنرلسٹ پریس کلب شجاباد کے عدد داران امیم بران کے تنظیمی کارڈ تقسیم کی شاندار تقریب انعقاد ہوئی جس کے مہمانے خصوصی ایسسٹن کمیشنر شجاباد ناسے شہداد لوگر اور انجیمان تاجران کے صدر حاجی اختر قریشی اور جنرل سیکرٹری خاجہ محمود الحق اور صرافہ بزار کے صدر حافظ طیب شامل تھے تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا ایسسٹن کمیشنر ناسے شہداد لوگر اور انجیمان تاجران نے پاکستان گروپ آف جنرلسٹ کے صدر ملک محمد اسغر تھہیم اور جنرل سیکرٹری رانہ محمد اقبال عوضہ داران و ممبران میں تنظیمی کارڈ تقسیم کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایسسٹن کمیشنر کا پاکستان گروپ آف جنرلسٹ کے ممبران مصبت صحافت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے اپنی کلم کے ذریعے مظلوم کی آواز آلہ حکم تک پہنچائی ان لوگ نے صحافت میں ایک آلہ مثال قائم کر دی اس موقع پر پاکستان گروپ اور جنرلسٹ شجابات کے عوضے داران و ممبران کثیر تقریب میں موجود تھے آخر میں صدر اور جنرل سیکرٹری نے تمام میمانوں کا شکریہ آدھا کی